اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزمان تلہا نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی دھرتی اس وقت میں موجود ہوں لاہور کے علاقہ اقبال ٹاؤن میں یہ من روڈ ہے یہاں پر ایک بزرگ موجود ہے جو کہ تقریباً پانچ سال سے یہاں پر زندگی بسر کر رہے ہیں اسی رکشے میں سوتے ہیں یہ اسی رکشے میں جاگتے ہیں آندیوں طفانوں بارشوں گرمیوں سردیوں یہاں پر یہ گزارہ کرتے ہیں یہاں پر یہ کس طرح گزارہ کرے آئیے جانتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام چاچا جی کیا آلے ٹھیک مکان کے چھت نہیں ہے آپ کے پاس بس چھت ہے اویلیبل نہیں ہے بہن بھائی کہتے ہیں ہمارے پاس رہو کھانا کھاؤ لیکن میرا ان لوگوں میں گزارہ نہیں ہے گزارہ نہیں ہے ان لوگوں میں گزارہ کیوں نہیں ہے بہن بھائیوں سے دل اکتا گیا ہے بھائی نہیں بھائی کے بچے بہن کے بچے ان کی اپنی زندگی ہے وہ پڑے لکھے ہیں بہت میں بھی بخیر پڑا ہوں میرے والد صاحب انگریز کے وقت میں بیئے کیا تھا خالی بیئے ہی نہیں کیا تھا وہ سرکاری ملازم تھے لاہور میں ان کی ڈیوٹی کی تو آپ کے اپنے بیوی بچے نہیں ہیں بہت چھوڑے یہ میرا ذاتی معاملہ ہے کیونکہ ابھی عمر کے اس حصے میں ہے کہ یہ مسئلے ذاتی ہوتے ہیں رکشاہ چلا سکتے ہیں اگر ٹھیک ہو جے تو نہیں چھوڑے یہ نہیں چل سکتا اس کے اوپر بہت پیسے خرط ہوتے ہیں کوئی اتنے پیسے خرط کرنے کے لیے تو یہاں پہ گزارہ کیسے ہوتا ہے کیسے اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں بس میں ضروریات ہے بہن بھائی تھوڑا تھوڑا دے 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 ہیں یہ ہوتل آلے ہیں جاوالے کھانا کھونا بھی دے دیتے ہیں وہ سامنے آلے بھی دے دیتے ہیں خیال کرتے ہیں نوکرییں کرتا رہا ہوں افسروں کے ساتھ آپ بورڈمن ملازم تھے نہیں ایس پی صاحب کا ڈرائیور تھا میں بورڈمن ملازم ہی ہوئے نا نہیں پرائیویٹ ہی کی ہے اس لیے ان کی وساست سے تھوڑا سنے آتے ہیں یہاں تک کا سفر کیسا رہا ہے آپ کا کب سے کتنی دیر ہو گئی ہے کتنا عرصہ ہو گئی ہے ادھر اقبال ٹاؤن میں جاوہ کرائی کے بلکل سامنے آپ بیٹھے ہوئے رکشے کے اندر ہی سوتے ہیں اندر ہی کھانا پینہ کر رہے ہیں تو گزارہ ہو جاتا ہے رکشے کے اندر تو پورے ہی نہیں آتا جس طرح چھوٹا رکشے ہیں بس وہ چھوڑے ہیں آپ مجبوری ہے لیڑ تو نہیں نہ آپ سکتے آپ بزرگ ہیں آپ کیسے اندر گزارہ کرتے ہیں بس لیڑ جاتا ہوں میں ایسے کبھی بار کبھی اندر سمین پہ لیڑ جاتے ہیں نہیں اندر ہی لیڑ جاتا ہوں رکشے کے وہ جگہ ہے وہ پنایا ہویا ہے سٹینڈ سا ایک چھوٹا سا وہ اس کو پر رکھتے ہیں تو اگر ہم آپ کی مدد کرنا چاہیں کوشش کریں کہ آپ کا رکشہ ٹھیک کروا دے اپنے چینل کے صور تو آپ رکشہ چلا سکتے ہیں اس کے اوپر خرچہ ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق پیچھے لوگوں نے چیکھی ہے وہ رکشہ نہیں ٹھیک کروا سکتے کیونکہ جانا خراب ہے اس سے بہتر ہے نہیں آئی لے میرے خیال سے یہ حالت ہے یہ ہے کہ کوئی سیکٹ ہے سا رکشہ ہو تو امران خان نے اپنا گاہ بنائی ہوئی ہے تو رہ تو آپ اس کے اندر بھی سکتے ہیں کیونکہ آپ تو پاکستانی شہری ہیں سر میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں میں اپنا ہی کمایا ہے اپنا ہی کھایا ہے وہاں تو بس بہت عمدالہ یہ آدمی میرے جیسا آدمی نہیں رہ سکتا یہاں پہ رہتے ہوئے کئی بیماریاں بھی لگ جاتی ہوگی تو ان کا علاج کیسے کرتے ہیں کیسے برداش کرتے ہیں تکلیف اگر کوئی دکھ آ جاتا ہے چھوڑے آپ ان باتوں کو اللہ ہے بیٹھا ہوا اوپر اور یہ اب تکلیفیں آتی ہیں لوگوں کو یہ ہم اپنے چینل کی طرف سے آپ کے ساتھ کار رہے ہیں تابون ٹھیک ہے جتنا بھی ہوگا تو اب اگر ہم لوگ پھر بھی یہ رکشہ ٹھیک کروانا چاہیں جتنے کا یہ ٹھیک ہونا ہے نا یہ چالی سے پچاس ہزار رپیہ لگ کر ٹھیک ہوگا تو اگر کچھ آئے تو اتنے پیسوں میں فورسٹ ہو کو رکشہ سیکنڈ انڈری مل جاتا ہے وہ لے دے وہ میں چلا سکتا ہوں صرف سٹارٹ تو آئے نا تو اگر گھر بگرہ کبھی ارینج کر دے رہائش کا ارینج کر دیا جائے ہاں ہو جائے تو ٹھیک گیا رکشہ ہو تو پھر تو ٹھیک گیا پیسے یہاں پہ گزارا تو نہیں نہ ہوتا پیسے کماتا ہو آدمی تو پھر کھانا پینا تو بزار سے بھی ہو جاتا ہے تو یہاں پہ پھر تکلیف تو ہوتی ہے نا میں وہی آپ سے پوچھنا کہ جب بیماری وغیرہ ہوتی ہے تو اس کا علاج کیسے ہوتا ہے کہاں سے میڈیسن لاتے ہیں کس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں بس دعائی ہیں تو مارکیٹ میں مل جاتی ہیں وہ پہلے بہت سستی تھی اب بہت مہنگی ہو گئی ہیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے کون کرتا ہے یہ کام بہت مہنگی دعائی ہیں جو چار رپے کی گولی تھی وہ بارہن رپے کی ہو گئی ہیں تو یہ عذیت والی زندگی آپ گزار رہے ہیں کیوں ہی اپنے گھار کیوں نہیں جاتے بی 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 بچوں کے پاس کیوں نہیں جاتے بس چھوڑے سر میں اپنی زندگی گزارتا ہوں اپنا اگر کوئی نہیں لے کے دے گا تو اسی کو ٹھیک ٹھوک کروا کے چلاوں گا اپنا گزارا کروں سنگیں کے سونگ میں گھاریں کا کورس کیا ہوا ہے وائی ٹبلیو سی اے سے ماشد آج کر وہاں پانچ ہزار فیس لگتی ہے وہاں پڑا نام تھا میرا زندگی کا نہیں پتا لگتا کس موڑ پہ لے آتی ہے آہ بس بار یہی ہے جی میرے ساتھ یہ آغسہ موجود تھے ہمارے بزرگ یہ تقریباً پانچ سال سے اس رکشے میں سو رہے ہیں اس رکشے میں جاگ رہے ہیں ادھر ہی کھانا پینا بیماری آجے باری شو، آندیو، طفانو، گرمیو یہاں پر گزارہ کر رہے ہیں انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے گورنمنٹ، ملازمین، بڑے بڑے وزیر یہاں سے گزرتے ہیں کیونکہ یہ لاہور کا مین بزار ہے مین روڈ ہے یہاں سے جب گزرتے ہیں ان کی طرف توجہ کر سکتے ہیں ان کے لئے سہولیات فرام کر سکتے ہیں انہیں گھر فرام کر سکتے ہیں حتیٰ کہ ان کا کہنا ہے کہ انہیں رکشا مل جائے تو یہ رکشا کرا کے رکشا نیا خرید کے رکشا چلائیں گے اور اسے گزارہ کریں گے اپنا پیٹ پال سکتے ہیں چاہے کوئی انہیں سیکنڈ اینڈ لے دیں لیکن کوئی ان کی طرف توجہ نہیں کر رہا کوئی کسی انجیو کا ان کی طرف دھیان نہیں جا رہا تو گزاری یہی ہے کہ لہٰذا یہ ہمارے پاکستانی شہری ہیں ان کی طرف توجہ کی جائے اور ان کا خیار رکھا جائے ان کی طرف دھیان دیا جائے تو ہماری امید تو یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کی طرف توجہ کرے گا اور انشاءاللہ اس عذیت سے یہ نکل آئیں گے اسی کے ساتھ اپنے مذبان طلحہ نمید کو دیجئے اجازت اللہ حافظ